بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز میں مبارک اللہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور پدل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج آگئے ہیں کچھ مہمان اور مہمانوں کی سپیشل فرمائش ہے کہ آج ہمیں یہ ریسپی جوہاں بنا کر کھلائیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی ریسپی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کن کن جدا کی ضرورت ہے چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ویسے میں گیا تھا لیمو لینے کے لیے اور لیمو جوہاں میں لے آئے ہوں چیزیں ساری ہمیں کٹھی کر کے دو کے تیار کر کے لے آئے ہیں اور ابھی ریسپی جوہاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے تھوڑی سی سبز میرچ سبز میرچ ہم کود کے استعمال کریں گے مگر کودنے سے پہلے ہم اسے کار لیں گے تاکہ کودنے میں جوہاں آسانی رہے ادھرک اور لیسن کو کود لیں گے ادھرک اور لیسن کو کودنے کے بعد ہم ڈال لیں گے چکن کے اوپر ابھی ہم کود لیں گے کٹھی سبز میرچ کٹھی سبز میرچ ڈال لیں گے کٹھی سبز میرچ ابھی ہم چھوڑ لیں گے گوشت کے اوپر لیمون کا رس ہم نے لیا یہاں پر چار عدد آپ لیمون کا سائز اور رس کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں گوشت کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک ابھی تمام چیزوں کو چکن کے گرد اچھی طرح لگا لیں گے اور ہاتھ کی مسے لگا لیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح چکن کے گرد لگ جائیں تمام چیزیں چکن کے گرد اچھی طرح لگ گئی ہیں اور ابھی ہم چکن کو رکھتے ہیں سائیڈ پر میرنیشن کریں گے رکھنے کے لیے چکن کو اوپر سے ڈام دیں گے لاسٹ ویڈیو میں ہمیں بہت ہی پیارا ایک فیملی ممبر نے کومنٹ کیا تھا کہ جو بھی چیز آپ رکھتے ہیں اس کو اوپر سے ضرور ڈام دیا کریں کیونکہ باہر اوپن پڑی ہوتی ہیں تو کوئی بھی چیز اس میں گر سکتی ہے تو واقعی یہ بات جہاں بہت ہی اچھی ہے تو ہمیں اچھے اچھے مشورت ضرور دیا کریں جب تک ہمارا چکن مینٹ ہوتا ہے اتنی تیر میں ہمیں باقی چیزیں وہ بھی تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ چولے میں آگا ہم نے جلا لیا اور اب یہ کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پر کڑائی میں ڈال لیں گے آئل بسم اللہ پیاز کو براؤنوں نے تک فرائی کر لیں گے پیاز کے براؤنوں نے تک ہم باقی چیزیں کر لیتے ہیں پیاز کو براؤنوں نے تک فرائی کر لیا اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا ساپ پانی پیاز کا رنگ نکال لیں گے اور اسے ہلائیں گے تھوڑا سا تو اس کا رنگ بھی ہو بہت ہی زبا جسٹا نکال آئے چیز کا رنگ نکال آیا اور ابھی ہم کڑائی میں ڈال لیں گے چماتر چماتر کو بھی نرمانے تک فرائی کریں گے ابھی ہم کڑائی میں ڈال لیں گے میں نیٹ کیا ہوا چکن چکن کو ایک دفعہ مکس کریں گے چکن کے ساتھ ابھی شامل کر لیں گے نمک لال میرچ پاورڈر اور ساتھی ہم اس میں ڈال لیں گے مکس گرم مسالہ ابھی ان تمام چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح پکا لیں گے مسالہ جا ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیا اور چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اور تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے اس کو ڈام کے پکائیں گے تاکہ چکن جو اندر سے اچھی طرح پک جائے اس کو ڈام کے دس منٹ کے لیے تقریباً پکا لیے اور ابھی میں سے کھلا رکھ کے پکا لیں گے اور اس میں سے پانی جب سے خشت کر لیں گے چکن ہمارا ماشاءاللہ زبردستا تیار ہو گیا اور چکن نے گی چھوڑنا شروع کر دی ہے پانی بیچ میں سے خشت ہو گیا ابھی ہم گوشت کے ساتھ کڑائی میں شامل کر لیں گے پانی تقریباً ساڑھے تین گلاس ہم نے چاوڑ لیے تھے اور پانچ گلاس جو ہے وہ پانی ڈالا ہے ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ پانی میں اوبال آجائے پانی میں اوبال آگے ایک دفعہ کھلائیں گے اور ابھی ہم کڑائی میں ڈال لیں گے چاوڑ چاوڑ ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے چاوڑوں کو ہلانے کے بعد کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اور ابھی چاوڑوں میں اوبال آنے کا انتظار کرتے ہیں چاوڑوں میں اوبال آنا شروع ہو گے ایک دفعہ ہلائیں گے کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے کڑائی کے اوپر رکھ لیں گے تھوڑا سا بزن اور یہیں پہ چاوڑوں کو دم پہ لگائیں گے 15 منٹ کے لئے چاوڑوں کو دمتے رہنے دیں گے چاوڑوں کو دم پہ رکھے ہوئے 15 منٹ ہو چکے اور ابھی دم کھولتے ہیں وزن ہٹائیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ خوشبو جو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے چاوڑوں کو ایک دفعہ ہلائیں گے ماشاءاللہ چاوڑ ہمارے بہت ہی زبردست اور کھلے کھلے سے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا مہمانوں کے لئے چکن پلاو جواب بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ابھی ہم کڑائی کو اتارتے ہیں چولے سے نیچے اور مہمانوں کو پلاو جواب پیش کرتے ہیں پھر وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمارا پلاو جواب کیسا تیار ہوئے چکن پلاو کو نکار لیتے ہیں پلیڈ میں بسم اللہ دیکھنا دیکھنا آئے 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 ہاں جی آسم صاحب چکن پلاو کیسا تیار ہوا جب بردست تیار ہوا ہاں جی آبداللہ جی آپ کو بھی مزہ آیا ہاں جی بیٹا جی چکن پلاو کا مزہ آیا ہاں جی بہت مزہ آیا تو امیدہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند آئے کی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہاں نئیان والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ